اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیا حال چال ہیں سب آئی ٹھیک ٹھاک ہوں گے موکی بڑھیا ہے ایملا دا فی میل نیمیل لگ آو بے لئیے وہ دو دا یہ ہمارا پیجن سیٹ اپ اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جو کہ انہیں یہ بھائی کا کمنٹس آئے تھے دو کہ یار یہ جیال اندر سیٹ اپ کیسے تیار کیا ہے تو بھائی یہ آپ ایک جیال میں تین چار پارٹیشنیں کر سکتے ہو جو جیال والے کبوتر ہیں وہ ان کا لگ ہو سکتا ہے یہ اب جوڑوں والے ہیں تیڈی کبوتر ان کا لگ کر ہو گیا ہے یہ دیکھو یہاں سے نا یہ مگ ہے ٹھیک ہے ان کا یہ میں چاہوں تو ان کا بھی مگ نہیں کنا سکتا ہوں یہاں پہ ایک سلیک سائٹ پہ کر کے یہ کا مگ رہو گا تو یہ آپ دیکھو نا ادھر بھی سپیس ہے ابھی یہ سپیس ہے اس کے پیچھے بھی سپیس ہے اور اصل میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے جو بہت زیادہ پرندے ہیں جو جوڑے والے اور مہنگے بھی ہیں ان کے لیے جو ہے نا پھر آپ مگ نکالو برنہ بارش میں بھی آپ کو پتہ ہے بارش گرمی یہ سردی یہ سارا نظام دیکھنا پڑتا ہے تو یہ سارا نظام دیکھنے کے بعد مٹھینے باہر آئے ہیں نا تم پچکے کیسے نظام جن رہت ہو ہم آپ کو یہ سیٹ اپ دکھاتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہم نے کیسے تیار کیا ہے اس کا یہ پلے تھے جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھیں یہ والے ٹھیک ہے ایک یہ پلہ وہ سائیڈ پہ ہے اوپر پلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر ہم نے جالی لگائی ہے جسٹ جالی جال کے ساتھ لگا دیئے جال کے ساتھ پیچھے سے کور ہو گئی ہے اور ادھر وہ اس کے ساتھ لگ گئی ہے کیا کہتے ہیں یہ پلے کے ساتھ لگ گئی ہے یہ فرنٹ پلے کے ساتھ لگ گئی مطلب کہ دو طرفہ ہو گیا ہے اس کا جالی کا جال کے ساتھ دو طرفہ یہ پلوں کے ساتھ جالی لگ گئی چھت ہماری کلین وہ نیچے سے دیکھو نا ایسے تو وہ بڑی عجیب لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے اوپر خالی جالی اچھی لگ رہی ہے پتہ نہیں لگتا کہ جال کے اندر کوئی سیٹ اپ تیار گیا ہم نے اب ہم اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اے ہو جو ٹیڈی ہو ہم اندر انٹرویو لے نہیں آئے ہیں آپ کا اے دکھو یار یہ بارش آئے گی تو یہ یہ دکھیں یہ پورا پلوز ہو گیا یہ دکھیں پورا کلوز ہو گیا بارش والا سین نہیں ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی بارش گئی تو یہ پورا اوپن ہے اب یہ دیکھو اس کے نیچے میں نے کیا کیا ہوگا ہے یہ تھوڑا سا فریم کو اٹھایا ہوگا ہے تاکہ یہ ورکنگ کر سکے ہمارا یہ جو ہے نا یہ دور چھت والا یہ کو ورکنگ کر رہا ہے نا میں نے سپیس بھی بھی ہے یہ دیکھو یہ سیٹ اپ تیار اور ایسے لگتا ہے کہ جال اوپر جالی لگی بھی نہیں ہوئی ایسے لگ رہا ہے جالی لگی نہیں ہے اور یہ اوپن ہی سارا لگ رہا ہے لیکن میں نے جالی لگائی بھی ہے یہ یہ سیڑھی میں نے نیچے تار لیا ہے یہ چھوٹی سیڑھی تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھیں چھے پوٹ کیا ہے یہ اپنے تیار یہ چھت پہ ہو نیچے یہ جن کے جال لگا وہاں اوپر ٹھیک ہے یہ خود سے تیار کی جو جال تھا جو توڑا ہے اس کے بعد کام آگے ہیں یہ چھوٹے سیڑ چھوٹے لگے ہیں تو انہیں کونسا کوئی پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے وہ اوپر کوٹھی سے اندر تو بیٹھا چاہتا تھے آیا ہے 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 یہ وہ ٹینکی کے پر بیٹھا ہے چلو بیٹھا رہا ہے تو سنوگی ہے سنوگی رہا ہے انہیں سنو آگے اسلام کر لینا یہ دیکھیں جی یہ نیچے سلائب ہے اوپر چادر ڈالی بھی ہے اللہ کا پکا کام کیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پریم ہیں یہ دیکھیں پریم لگایا تھا یہ اوپر جالی لگی بھی ہے یہ والی یار میں اس لیے دن میں کام نہیں کرتا کہ یہ جو آنا فیملی بغیرہ چڑی ہوتی ہیں تو دیکھیں نا وہ آنٹی چڑی ہیں سامنے تو یہ میں تیار کیا تھا کیا یار دوبارہ ان کرنا سو یہ دیکھیں میں سپیس دی بھی ہیں چاہیے یہ ہماری چاہتا ہے جو سلائیڈ ہو جاتی ہے اس کو خود ہی بند کرنے کھولنے کوئی رموڑا لینے گی ٹھیک ہے یہاں تک یہ آگئی اور وہ دیکھو مگ کھلا ہوگا ہے اور یہ پورا کلوز ہو سکتی ہے بارش کے جب بارش ہو تو یہ میں نے وہاں سے بھی اٹھایا ہوئے یہاں سے بھی اٹھا کے اس کا یہ مائنٹ سے اس کو کیا ہے کہ بارش آئے یہاں کچھ بھی ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک پلہ تھا یہ والا آنٹی چلی گی تھے پھر ماں آکے اچھا نہیں لگتا یار مچھاتے ہیں یہاں بلٹھا اندر ہے یہاں تیڈی یہ رویل تیڈی ہے بیبی اسی بہار کدھر گیا یہاں تیڈی ہے بیبی یہ رویل تیڈی ہے بلکل پیوٹی میں یہ بھائی پھر رات کو میں نے یہ انچہ بن گیا تھا آپ نے ویڈیو دیکھے ہوگی یہ دیکھیں میں نے ایسے جوائن کیا ہوا تار کو یہ لگائی ہے جالی اسی طرح یہ جالی لگائی ہے ایسے تار باندھ نہیں ہے کوئی کلے تھوڑے نہیں مارنے ٹھیک ہے یہ فریم کو بھی جوائن کیا تو یہ تار لگائی ہے لوہی کی ملتی ہے نرم والی تار ایک سے یہ سریع والی تار ہے یہ ہارڈویر کی شوق سے ملے گی یہ فریم کو میں نے ایسے جوائن کیا ہے نیچے سے بھی ایسی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ایسے جال کے ساتھ میں نے جوائن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح یہ ادھر بھی یہ دیکھیں یہ جال کو ایسے بنایا ہے ویڈیو یہ فریم لگائی ہے ادھر ایسے یہ تار باندھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب میں جانے لگاؤں نیچے سیڑھیوں پر یہ خطرناک کام ہے موبائل بند کرنا پڑے گا جی میں نے سیڑھی اس طرف لگا لی یہ ہم آگیا اوپر یہ ہماری آگیا سلاپ یہ دیکھیں تو اس سیم یہ سن روپ والا کام میں نے کیا ہے یہ ایسے بند ہو جگہ سے یہ میں نے پٹی لگا نہیں ہے ابھی سامنے یہ دیکھیں یہ سن روپ والا کام ہے سارا سامنے فریم کو اوپر کر کے تھوڑا سا یہ جال کے ساتھ باندھی ہے ٹھیک ہے سارا جال ہی ہے لیکن یہ پارٹیشن ہے جال کے اندر ایک سیڑھ والی ٹیڑی مادی یہ ایک فٹنگ ہے اندر سے یہ پہلے انچا تھا میں نے رات کو دیکھیں جن میں ساری فیملی بھی جارے دوپ کے چکر میں میں نے یہ رات میں پھر اس کو یہ انچائی میں زیادہ ہو گیا تھا میں نے نیچے کر دیا مظلوب کہ چھے فٹ انچا ہو گیا تھا میں نے یہ چھے فٹ کا فریم ہے لبائی اور چڑائی میں جو ہے چار فٹ ہے تو اس کو میں نے اب نیچے کر دیا یہ پارٹیشن ایسے آپ بنائے تاکہ بارش وغیرہ بھی آئے تو پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے آندھی بھی آئے تو پرابلم نہ ہو یہ سارا ٹیڈی سیٹ اپ ہے کبوتر تھوڑے سے زیادہ ہیں اس لیے میں نے نا یہ جال وغیرہ سیٹ اپ کیا اوپر ان کے لیے ادھر میں نے جالی لگائی یہاں سے وہ کبوتر بلی پکڑ کے شکر اللہ کا بچ گئے یہ تو خدا سوایا کر جاتی ہے آٹ دوس ہی لے گی تھی لے گیا کہتی مار گی تھی اس لیے میں نے اپ لوڈ کیوئی ہے یہ دیکھیں پھول کریٹ لگانے آپ نے اوپر تک کریٹ فول اوپر تک ہونے چاہیے چھت تک یہ دیکھیں پورا دیکھیں اسی طرح ساری لگے میں بچے نکلے ہیں یہ بچے ہیں یہ فیمیل ہے رامپوری ٹیڈی یہ دو بچے نکلے ہیں ایک ہے ایک ہے یہ بچے نکلے ہیں یہ بچے نکلے ہیں یہ بچے بچے ہوں یہ بچے ہوں یہ بچے ہوں ٹھیک ہے آپ سب کو ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ یہ ایسے پارٹیشن آپ بھائی اندر کریں گے تو کبوتروں کا ایک جال ہے دس پندرہ کبوتروں کے لئے یا بیس کبوتروں کے لئے یہ دیکھیں پارٹیشن بن گیا میں اس طرف بھی پارٹیشن بنا سکتا ہوں تو کبوتر اوپر اوپر رہیں بس اوپر سے ایسے نیچے آئیں یہ ادھر میں اگر چاہوں تو یہ کھول یہ دیکھیں میں چاہوں تو ادھر بھی پارٹیشن نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے نا ادھر بھی جال بنا سکتا ہوں یہ والا ایریا یہاں پہ فرنٹ لگا کے فریم اوپر بھی جلی لگ جائے گی اوپر والی سائیڈ پہ جلی لگ جائے گی یہ فرنٹ اس فریم لگ جائے گا یہ ازلی ہے میرے لئے لیکن ضرورت نہیں ہے یہ کبوتر دیازل تھے اس لئے میں نے ان کو بنایا ہے یہ چیز امید ہے کہ سب بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ فریم لگانے کا طریقہ آج کا اس ویڈیو میں ٹاپک تھا اوپر جالی لگا دیں گے ٹھیک ہے اوپر فریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فریم لگائیں گے تو بڑا بورا لگے گا وہ ایسے راڈ بن جائے گا ایک ادھر بن جائے گا اوپر دیکھو گے ایسے لگے گا پتہ نہیں کیا ہے تو جالی لگا دیں گے نیچے سے بلکل ایسے کلین نظر آتا ہے کہ اوپر کوئی پارٹیشن نہیں ہے یہ دیکھیں اوہ ایک کبوتر بھائی گے آگے یہ دیکھیں ادھر ہے کسی کا ٹیڑی کبوتر نکلا ہے یہ دیکھیں ایک ٹیڑی کبوتر کسی کا نکلا ہے یہ دیکھیں ایک ٹیڑی کبوتر کسی کا نکلا ہے یہ چیز یہ میرے سامنے والی چھت پہ آگے بیٹھے گا سامنے کرتے بہت شکریہ مربانی آپ کے تعاون کا آپ کے واشنگ دیکھنے کا یہ آپ بھائیوں کے لئے یہ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو پسند ہی ہوگی پارٹیشن کا طریقہ اوکے اللہ حافظ یہ دیکھیں دیکھیں یہ سامنے آگے بیٹھ گیا ادھر والا یہ سامنے آگے بیٹھ گیا یہ کبوتروں کا دانا ڈال کے آئے ہیں کبوتر نیچے آ رہے ہیں کبوتر نیچے آ رہے ہیں کبوتر نیچے آ رہے ہیں یہ دانا ڈال دیا میں چلو آ جائے گا یہ بھی کسی کا ٹیڑی نکلا ہے کبوتر اچھا کیا ہے پکڑنے ابھی شکین پتھان کبوتران دا یہ ایک بچہ اور کسی کا آیا ہے لونڈا ہے یہ بھی یہ یہ بچے نے اڑا دینا ہے کبوتر